یہ ریڈیو صدای حریت جمہور کشمیر ہے محمد تاریخ اپ ڈیٹس کے ساتھ اقوائبی متحدہ کی سلامتی کانسل نے مقبوضہ جمہور کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ایک بار پھر گور کیا ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد سلامتی کانسل نے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ دوبارہ اٹھایا کانسل کے تمام پندرہ ممبرار نے اس مباہسے میں حصہ لیا ہے چین کی درخواست پر سلامتی کانسل کے پانچ مستقل راکین کا اجلاس دسمبر دوہزار انیس میں بھی ہوا تھا جس میں کانسل نے پاکستان اور بھارت میں موجود اقوائبی متحدہ کی فوجی مبسرین مشن کو مقبوضہ کشمیر کی سورتحال پر ریپورٹ جمع کروانی کی حرایت کی تھی اقوائبی متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کے بعد پاکستانی وزیر کارجا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسی لاکھ کشمیروں کو پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد سے مستلسل محاصرے کا سامنا ہے دریانسنا پاکستان میں تیدات چینی سفیر یانگ جن نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کے سنگین سورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور طرز عمل خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چلینج ہے آزادی پسند قیادت اور کشمیری عوام یہ آزم دوہرا رہے ہیں کہ ناصر بھارت کے گاسبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جد و جہد جاری بلکہ بھارتی جبر کو کسی صورت خاطر میں نہیں لائے جائے گا کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گلانی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے سیکرٹ اطلاعات شیخ عبد المتین اور جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ کے وائش چیئرمین محمد سلیم حارون نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری عوام کسی صورت بھارتی جبر کے سامنے نہیں جھگیں گے بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران گندنہ دوڑا میں حارون عباس وانی کو شہید کیا ہے شہید حارون عباس ایم بی ای ڈگری خولڈر اور قابض انتظامی نے ان کے سر کی قیمت پندرہ لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی قابض انتظامی نے زلہ دوڑا میں دفعہ ایک سو چوالی اس نافذ کر دیا ہے بھارت کے ایک معروف وکیل بانو پرطاب بی جے پی حکومت کے غیر انسانی اجنڈے کا پوسٹ ماتم کرتے ہوئے اس کی اصلیت سے دنیا کو باخبر کر رہے ہیں آئے سنتے ہیں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ہندو مسلم کر کے پورائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو سی اے اہنا اس میں مسلم کو جو ٹارگٹ کیا ہے یہ کیول مسلم تک نہیں ہے مسلم کو تو سیدھے سیدھے نشانہ بنایا جارہا لیکن مار بہت دور تک ہونی ہے ایس سی ایس کی او بیشی کوئی بچنا نہیں ہے جو سر اٹھائے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا اور جو یہ جندہ رہنا چاہے گا وہ گنام بن کر رہے گا یہ ان کی نیتی ہے اور دیٹینشن کیمپ کا جو استعمال ہونے والا ہے جو بھی سرکار کے خلاف بولیں گے ان لوگوں کی یہ این آر سی کے مادم سے این پی آر جس کے مادم سے این آر سی کا رجز سے تیار ہوگا اس میں واقعہ تو چندیت ہوگا کیونکہ جو انفارمیشن مانگی جارہے ہیں اس انفارمیشن میں کیول آپ کا پتہ نہیں ہے آپ کے گھر کی گوری دیٹیل سے آپ کی پرپرٹیز چھین لی جائے گی اور اس کے بعد میں آپ تو دیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا اور جندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے چکڑوں پر آپ جندہ رہیں گے اور نہیں تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا یہ ان کا پلان ہے یہ تھے بھارت کے ایک معروف وکیل بانو پرتاب جو بی جے پی کے غیر انسانی اجنڈے کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے